ایک محاورہ سننا تھا کہ کسی کی معصومیت پر نہ جائیں معصوم چہرے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر انہوں نے ان کے چہرے پر معصومیت ہوتی ہے لیکن ان کا جو کردار ہوتا ہے یا ان کا عمل ہوتا ہے وہ بہت بھی بھیانک ہوتا ہے ایسا ہی ایک کردار داروکوین کا ہے جنہوں نے اپنا سفر ٹک ٹاک سے سٹارٹ کیا آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر لڑکیاں یا عورتیں ہوتے ہیں جلدی مشہور ہو جاتی ہیں فہماز ہو جاتی ہیں یہ سفر شروع کیا ان کے مہینوں میں یا ہفتوں ہفتوں میں ان کے فارور جو ہے کروڑوں کی تعداد میں چلے گئے انہوں نے شادی کارلی کراچی کے ایک بزنسمن سے یہ ان کی ہسی خوشی زندگی کے پیچھے راز شاید دولت تھی یا محبت تھی ان کی ولاگی میں بھی ایسے لگتا تھا کہ کافی ان کے آپس میں انڈرسٹیننگ ہے کیونکہ داروکوین جو ہے وہ ان کو پتا ہے کہ میں سوشل میڈیا سے کماتی ہوں اور ان کا بھیانک چیرہ میں آپ کو اس لیے آگے ویڈیو میں بھی بتاؤں گا کہ بھیانک چیرہ اس لیے کہ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی کہ دیکھیں نہ میرے پاس کوئی اچھا موبائل ہے نہ میرے پاس اچھا روم ہے نہ میرے پاس اچھے کپڑے ہیں تب تک تو جب تک آپ انہیں ٹک ٹاک پہ لائیو نہیں آئی تھی یا آپ کا آسین بڑھ سے رابطہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تو آپ نے کچھ نہیں کہا تھا یہ ویورز کو بے وکوف بنانے کے لیے انہوں نے ایک ویڈیو ریلیس کی پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اسلام علیکم میں ہوں سید رجب علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ریال حقیقت ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں دھارو کوئین جو کہ معصوم چہرہ اور دل کش آنکھیں رکھنے کی وجہ سے کافی دنیا میں مشہور ہوئی سوشل میڈیا پہ آپ جانتے ہو کہ لڑکیاں زیادہ جلدی مشہور ہوتے ہیں اور فینس جو ہیں ان کو زیادہ لائک کرتے ہیں لیکن اب یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی نے اگر دوسری شادی کیا ہے تو ان کے فالورز ہیں وہ ان کو آن سبسکرائب کر رہے ہیں میں نے یہاں تک ان کی کاؤنٹنگ میں نے جہاں تک کیا ہے تقریباً سوہ لاکھ سے زیادہ جو ہیں ان کے جو فالورز ہیں ان کو آن فالو کر دیا اور انہوں نے ابھی آ کے یہ کیا ہے کہ ابھی انہوں نے ویڈیو ریسنلی جاری کیا ہے کہ میں نے یہ جو کیا ہے میں نے مجبوری میں کیا ہے وہ مجھ پہ تشدد کرتا تھا یہ آپ نے پہلے تو یہ اس سے پہلے نہیں کہا تک جب تک آپ آسین بڑھ سے رابطہ نہیں ہوا تھا آپ نے ان معصوم بچوں کی زندگیوں کو ابھی نہیں دیکھا اب وہ آپ کو گفٹنگ کرتا تھا آپ کو پیسے دیتا تھا اسی وجہ سے آپ نے چھوڑا کیونکہ صاف ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ جو اتنی کمائی ہوتی ہے وہ کسی پلیٹ فارم یا کسی کاروبار میں نہیں ہوتی جو بھی سوشل میڈیا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مہینوں دنوں میں اتنے امیر ہو جاتے ہیں آپ جیسی لڑکی جس کا چہرہ خوبصورت جسی شخصیت کو لوگ پسند کرتے ہیں آپ جو عام سی ویڈیو ایسے ہی وہ کرتی وہ ملین میں یا لاکوں میں چلی جاتی تھی وہ تو زیر سی بات ہے انکم مالی پریشانی کا تو آپ کہیں نہیں جو آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے کہ دو سال پہلے آپ کی الہیدی ہو گئی تھی دو ہزار تیس جون دو ہزار تیس تک تو آپ کے ولاگ بھی آ رہے تھے اور آپ کی ڈیلی کی ویڈیو آپ کا ہنسنا کھیلنا شوہر کے ساتھ وہ تو آپ کی روٹین کے مطابق آ رہا تھا لیکن جون ہی آپ ٹک ٹاک پہ لائف آئی پھر آپ نے یہ ویڈیو جاری کرنا شروع کر دی کہ میں مشکلات میں ہوں میرا کیمرہ اچھا رہی ہے میرا روم کا حال دیکھیں پہلے تو یہ یعنی کہ آپ اپنے فین کو بے وکور بنا رہی تھی کہ کل کو کیونکہ آپ نے شادی کرنی ہے اس وجہ سے آپ نے ایک ویڈیو جاری کی کہ ان کے دل پہ غلط بات آ جائے کیونکہ ان کو آپ ایک اس قسم سے بے وکوف بنا رہی تھی کیونکہ ان کو پتا چل جائے کہ میں مشکلات میں ہوں یہ میرا مجبوری کا فیصلہ ہے نہیں یہ آپ کا مجبوری کا فیصلہ بالکل نہیں ہے یہ آپ کا لالچ کا فیصلہ ہے پیسے کے لئے انسان ہر رشتے کو چھوڑ دیتا ہے آج کل کہتے ہیں انسان تو جملہ یہ کہنا تو نہیں چاہیے خدا کا بھی باغی ہو گیا ہے کیونکہ پیسے کی خاطر انسان جھوڑ بولتا ہے ملاوٹ کرتا ہے ہر کام کرتا ہے اور آپ نے تو ایک ہستے بستے گھر کو برباد کر دیا لیکن یہ آپ بات میری نوٹ کر لیں خوش آپ نے نہیں رہنا جن رشتوں کی بنیاد جو ہے وہ پیسوں پہ ہوتی ہے وہ بلکل دیر پا نہیں ہوتے میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو کہہ چکا ہوں ان کے فالوار سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو میرے سن رہے ہیں کہ ان کی شادی زیادہ دیر نہیں چلنی جو اپنے بچوں کو نہیں چلو ہسمنٹ جو تھا سابقا شوہر دو چھا وہ تو چلو چلا گیا جس نے اپنے بچوں کی زندگی کو بھی نہیں دیکھا اور بچے جو ہیں وہ سابقا شوہر کے پاس چلے گئے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہیں اور ایسی معصوم سے بچے ایک بیٹا بیٹی میں خود آپ جو ویورز میرے ہیں کمنٹس پر آپ اپنی رائے دیجئے جن کے بچے ہیں کہ آپ انہیں بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں ہم تو یقین مانے اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کی پوری کرتے ہیں خدا نے ہمارے دل میں بچوں کی محبت ڈال دی ہے پتہ نہیں یہ کیسی معصوم سا دکھائی دینے والا چہرہ دارو کوئین کس طرح سیاہ دل کا تھا کہ اپنے بچوں کی زنگی کو بھی نہیں دیکھا آپ یہ جوٹ بول رہے ہو سفید جوٹ ہے آپ کو پیسوں کی پرابلم ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ سوشل میڈیا پہ جتنے آپ کے ویوز آتے تھے ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ ہر اس پیپیٹ فارم پہ آپ اچھی خاصی کمائی کر رہی تھی ویوز کے تھرو میں دیکھ رہا ہوں اس سے ایکارڈنگ ٹو ویوز میں بات کر رہا ہوں آپ نے جوٹ بولا ہے آسم برٹ یہ سب باتیں آپ کی اسی وقت ظاہر ہوئی جب آپ کا آسم برٹ سے رابطہ ہوا اور آسم برٹ بھی دو عورتوں کو طلاق دے چکا ہے ایک ترکیش تھی ایک پاکستانی تھی آپ کا بھی یہی حال ہوگا جلدی وہ الہدگی اختیار کر لے گا کیونکہ اس نے بھی آپ کے شہرت کے لیے شادی کیا اب ایک مشہور شخصیت تھی اس لیے کیونکہ اس کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے وہ ایک اچھا بزنسمن ہے آسم برٹ یوکے میں کاروبار کرتا ہے میں دل نہیں کر رہا لیکن مجھے دکھائی دے رہا ہے پیسوں پہ جو رشتے بنتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتے جو آپ کا پتلا رشتہ تھا آپ کو عروج جو ہے وہ اس ہزبینٹ کی وجہ سے ملا تھا جنہیں آپ کو ازادی بھی دی ویڈیو بنانے کی ساتھ آتا تھا گپ شپ کرتے تھے ویلاگ بناتے تھے لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا اپنے بچوں تک کی زندگی کو نہیں دیکھا آپ کا انجام میری نظر میں اچھا نہیں ہوگا